افریقہ سے پہنچ کی پولادی ریپورٹ انڈیا نیوز نے بھارتی ایسینہ کے ساتھ مل کر تیار کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں افریقہ سے انڈیا فوج کی فولادی ریپورٹ افریقہ میں امن کی آسا بنی انڈیا نارکہ کانگو میں شانتی قائم کرنے والا شہر ہے تینہ کے مشن کانگو میں انڈیا نیوز افریقہ سے فوج کی فولادی ریپورٹ کانگو کی ہنسا والی زمین سے یہ انڈیا نیوز کی جامباز ریپورٹنگ ہے کانگو میں آتنکیوں کے ٹھکانوں کو دھونڈنے نکلے انڈیا نارکہ کے ساتھ یہ انڈیا نیوز کی فولادی ریپورٹ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ دکھائیں کہ کیسے انڈیا نیوز کے ٹیم نے یونائٹیڈ نیشن کے پیس کیپنگ میشن کے تحت انڈیا نارکہ کے ساتھ مل کر کانگو میں آتنکیوں کے ٹھکانوں کو دھونڈا کیسے جان کو خطرے میں رکھ کر انڈیا نارکہ کے اس آپریشن کو کیمرے میں قید کیا اس سے پہلے کانگو کے حالات کو ضرور سمجھ لیجئے اور یہ بھی جان لیجئے کہ کیسے انڈیا نارکہ کانگو میں امن کی پہرے دار بنی ہوئی ہے اصل میں بھارت سے قریب ساتھ ہزار کلومیٹر دور افریقہ مہدیب کا ایک دیش ہے کانگو دو دشک سے زیادہ کا وقت بیٹ چکا ہے کانگو کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں کانگو میں پراکرتک سنسادنوں کی بھرمار ہے یہاں سونا، ہیرہ، تاما اور کولٹن جیسے خانج پائے جاتے ہیں لہٰذا کانگو میں ان پراکرتک سنسادنوں کی لوٹ کے لیے آتنکیوں کے الگ الگ سموہ بنے ہوئے ہیں یہ سموہ کانگو کے لوگوں کے لیے بھی کال بنے ہوئے ہیں وہ یا تو لوگوں کی ہتیا کر دیتے ہیں یا پھر انہیں لوٹ لیتے ہیں کانگو میں شانتی بحالی کے مقصد سے ہی یونائٹیڈ نیشن کے پیس کیپنگ مشن کے تحت قریب دس دیشوں کے سینک تینات ہیں جس میں انڈیان آرمی کے دو ہزار سے زیادہ جوان ہیں کانگو میں شانتی بحالی کے لیے کیسے سینہ کام کرتی ہے کیسے کانگو میں انسا فیلانے والے آتنکیوں کا خاتمہ ہوتا ہے آج دھیان سے دیکھئے گا کانگو میں پیس کیپنگ مشن کے تحت موجود سینہ کو کانگو کی ایڈورڈ لے کے پاس آتنکیوں کے ٹھکانے اور ان کے چھپے ہونے کی جانکاری ملی اپسینکوں کے سامنے لکش تھا آتنکیوں کے ہائیڈ آؤٹ کی ریکی کرنا تاکہ لوکیشن کی ٹریسنگ کے بعد آتنکیوں کے ٹھکانوں کو نیستنا بودھ کیا جا سکے آتنکیوں کے ٹھکانوں کے ریکی کے لیے مشن شروع ہوا اس آپریشن میں یونائٹیڈ نیشن ملیٹری ٹیم شامل تھی جس کی کمان سبھال رہے تھے انڈیان آرمی کے بریگیڈیر ویویک تیا گی اس آپریشن میں انڈیا نیوز کی ٹیم بھی شامل ہوئی اور اس پورے آپریشن کو کائمرے میں قید کیا ابھی ہم جنیائٹیڈ نیشن کے ہیڈپاپٹر میں جس ٹیپ آؤٹ کیے ہیں اور ہم آگے بات رہے ہیں ایک لوکیشن کی طرف جہاں پر جو ایلی کل آمد اس پر ہم اس کے کیمپ پر حاوض کریں گے یہ بیسکلی ایک ریکی مشن ہے انڈیان آرمی کے بریگیڈیر ویویک تیا گی کی دیکھ ریکھ میں آپریشن شروع ہوا اس آپریشن کے تحت کانگو کے گھومہ ایستیت ائرپورٹ سے ساؤتھ اپریکہ کے اورکس ہیلیکپٹر سے ایک ٹیم روانہ ہوئی جس میں انڈیا نیوز سمواد آتا آشیز سنگھ بھی شامل تھے تقریباً ایک سو پتچیس کلومیٹر کی اُڑان تیہ کرنے کے بعد یہ ٹیم روینڈی پہنچی کانگو میں دوراج کا یہ وہ علاقہ تھا جہاں اکثر آتنگ کی سیویلینز کو نشانہ بناتے ہیں تو ابھی ہم بیچ راستے میں روینڈی میں اترے ہیں اور یہ وہ ہیلیکپٹر ہے میں اپنے کیمران سے درخواست کروں گا کہ دکھائیں ہمیں یہ بیچ میں یہ اس ہیلیکپٹر کا نام یہ ساؤتھ افریکن آمی ایویشن کا ہیلیکپٹر ہے اور یہ بھی یو این مینڈیٹ کے اندر انترگت ہی فلائے کر رہا ہے دہ مین ریزن جو ہم یہاں پر رکے ہیں وہ یہ جو کیمپس آپ کو دکھائے دے رہے ہیں جو سیویلینز ہے ریپبلک آف کانگو کے وہ کافی سیف فیل کرتے ہیں جب بھی اس طرح کے کیمپس لگے ہوتے ہیں یہ انڈین آرمی کا ایک کیمپ ہے کمپنی آپریٹڈ بٹیلین ہے جو الگ الگ جگہوں پر ڈیپلائیڈ ہے اور آمی یہاں پر اپنی ٹکڑی بنا کے ٹھیک طرقے سے رہتی ہے یہ جو سیویلینز ہیں انہیں یا تو اگر یہ کیمپس نہیں رہیں گے تو یا تو انہیں جو الیگل آرم گروپس ہیں یا تو انہیں مار دیتے ہیں یا تو پھر انہیں لوٹ لیتے ہیں اور اسی لئے اس طرح کے کیمپس دور دراز علاقے میں لگ بک ایک سو پچاس کلومیٹر دور جہاں سے ہم فورس ہیڈکوٹرے وہاں سے ٹیک آف کیے ہیں اور اس کے بعد میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دو سات اکسکرن آمی ایویشن کے ہیلیکاپٹر سے ہمیں جوائن کریں گے یہ ہیلیکاپٹر اورکس ہیلیکاپٹر ہے اور اس کے بعد جو ہمیں دو ہیلیکاپٹر جوائن کریں گے وہ روئی وارکس ہیلیکاپٹر ہوں گے وہ اٹیک ہیلیکاپٹر ہمیں آگے جو ایڈوارڈ لیک ہے جہاں پر جو اللی گلام گروپس کا جو کیمپ ہے وہاں پر لے کے جائیں گے اس کے اوپر منٹرائیں گے تو چلیے آگے چلتے ہیں اور اپنی آگے کی جرنی پوری کرتے ہیں روینڈی کے بعد جو ایریا شروع ہوتا ہے وہ کانگوں میں ہنسہ پھیلانے والے آتنکیوں کے لیے کافی محبوب مانا جاتا ہے لہٰذا روینڈی سے اس آپریشن میں یونائٹیڈ نیشن کے دو روی ہاک ہیلیکاپٹر شامل ہوئے روی ہاک ہیلیکاپٹر آرمد ہیلیکاپٹر ہے جو جرورت پڑھنے پر آتنکیوں پر حملہ کرنے میں سچم ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہلیکاپٹر زکھائی دے رہے ہیں وہ روی ہواکس اٹیک ہلیکاپٹر سے ہیں جو کی ساؤٹ افریکن آمی ایوییشن کے ہیں اور سیوکت راش کی سانتی چینہ کے انترکر یہاں پر آپ کام کر رہے ہیں یہ ہلیکاپٹر ہمارے ساتھ میں چلیں گے پلحال ہم جس ہلیکاپٹر ہے اس کا نام ہے اورکس اور یہ جو دو اٹیک ہلیکاپٹر آپ کو دکھائی دیں گے یہ روی ہواکس اٹیک ہلیکاپٹر ہیں بس چند منٹوں میں اب ہم جو ایلیکل آم ٹیرریسٹ گروپ کے کیمپس ہیں اس کے اوپر پہنچائیں گے اور جہاں پر یہ اٹیک ہلیکاپٹر نہ کیا بھل ہمیں پوٹیکشن دیں گے بلکہ یہ سپارڈ بھی کریں گے تاکہ جو ایلیکل آم ٹیرریسٹ گروپس ہیں وہ ہم پر فائرنگ نہ کریں ابھی ہم روینڈی پہ پہنچے ہیں اور پہلے ہم کوما سے ٹیپ آف کیے روینڈی پہنچے اور اب ہم ایڈوارڈیسٹ کے اوپر جائیں گے یہاں پر چکر کاٹنے کے بعد واپس روینڈی اور پھر کوما آئیں گے تو اس طرح سے لگتک ایک گھنٹے کے اندر ہم جو ایلیکل آم ٹیرریسٹ گروپس کے کیمپس ہیں اس کے اوپر پہنچائیں گے قریب ایک سو پچاس کلومیٹر کی اڑان گھرنے کے بعد یہ تینوں ہیلیکوپٹر اب اس ہیڈوارڈ لیک کے پہت قریب پہنچ چکے تھے جہاں آتنکی تھکانوں کے ہونے کی خبر تھی لہٰذا اب خطرہ پڑا تھا ایسے میں کیسے آتنکیوں کے تھکانوں کو پہچانا گیا کیا یہ آپریشن انجام تک پہنچا یون ملٹری ٹیم پر آتنکیوں کی اور سے کوئی حملہ تو نہیں کیا گیا یقین مانیے اس کے آگے کی جو تصویریں انڈیا نیوز کے کیمرے میں قید ہوئیں آپ نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھی ہوں ہمارا دعویٰ ہے انڈیا نیوز کی آگے کی ریپورٹ آج آپ کے دل میں بھارتیہ سینہ کے سمبان کو اور بڑھا دے گی کانگو سے آشی سین انڈیا نیوز اور کانگو میں ایڈوارڈ جھیل کے کنارے آتنکیوں کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے نکلی ٹیم اب اپنے انجام کے بے حد غریب تھی خطرہ بھی تھا کیونکہ آتنکی یون ملٹری کی ٹیم پر حملہ بھی کر سکتے تھے ایسے میں کیسے انڈیا آمی کے بریگیڈیر کی کمان میں یہ پورا آپریشن اپنے مقام تک پہنچا اب یہ ریپورٹ دیکھیں کانگو میں سینہ کے ساتھ انڈیا نیوز آتنکیوں کی لوکیشن کے پاس پہنچا انڈیا نیوز بہت کے ساتھ انڈیا نیوز کی پولا دی ریپورٹ ساؤتھ اپریکان ایوییشن آرمی کا اورکس ہیلیکاپٹر اور یونیٹیڈ نیشن کے دو روی ہاک ہیلیکاپٹر روینڈی سے اڑان بھرنے کے بعد ایڈورڈ لیک کے بے حد خریب پہنچے کانگو کے اسی علاقے میں آتنکی ٹھکانوں کی پہچان کرنی تھی لہٰذا ہیلیکاپٹر کو سمین سے مہت چند میٹر اچھائی تک لائیا گیا تاکہ آتنکیوں کی چھوٹے سے چھوٹے ٹھکانے کو بھی پہچانا جا سکتے لیکن اس میں جانمال کا بھی خطرہ بنا ہوا تھا جس طرح سے یہ ریکی میشن کیا جا رہا ہے یہ اس طرح کے آپریشن کافی خطرناک ہو سکتے ہیں دیکھئے ہم زوین سے کیور 15 سے 20 میٹر کی اچھائی پر ہی اُڑ رہے ہیں اور ایسے میں یہ اٹیک ہلیکاپٹر اگر ہمیں پروٹیشن نہیں دیں گے تو جو آم ریبیلین گروپس ہیں کیا پر وہ ہم پر اس ہلیکاپٹر پر جو آریس ہلیکاپٹر ہے جو اٹیک ہلیکاپٹر نہیں ہے اس پر فائرنگ کر دیں گے اور جس سے جان اور مال کا کافی نقصان ہو سکتا ہے اور سینکوں کی جان خطرے میں آ سکتی ہے اس لیے جب بھی اس طرح کا کسی ریکی میشن پر جاتے ہیں تو جو آپ نے ہلیکاپٹر دیکھیں روئی وارکس ہلیکاپٹر جو اٹیک ہلیکاپٹر ہیں یہ دیکھئے یہ اس طرح کے ہلیکاپٹر آپ کو ساتھ میں لے کے جانے پڑتے ہیں تاکہ اگر کوئی آپ کے ہلیکاپٹر پر فائرنگ کرے تو یہ اٹیک ہلیکاپٹر پری تعداب میں اس آنگ گروپ کے بھولا بارود برسا سکتے ہیں جس سے کانگو کی ایڈوارڈ لیکھ ہمارے سامنے تھی لیکن دکاہیں بار بار اس ملٹنٹ لوکیشن کو تراث رہی تھی جو کانگو میں جائن اور امن کے دشمن تھے آخرگار یہ میشن اپنے انجام کے قریب پہنچا جب ایڈوارڈ جھیل کے پاس آتنکیوں کے ٹھکانے دکھائی پڑے آنگ probably خوش 1 ہے سو nou چی panel چال حیث چی ڈیوارڈ سو س موسیقی بسیقی بسیقی لیمیشن ڈیوی شنر فرمیدیو کرنیم یہاں که من چین سنوشانر فرمیدیواری ہیں موسیقی بسیار کرنیم موسیقی باشی در میکنید موسیقی با را در موسیقی طرح جان کو خطرے میں ڈال کر کانگو میں تینات ملٹری نے آتنکیوں کے ٹھکانے کو پہچانا اس پورے آپریشن میں انڈیا نیوز کی ٹیم بھی ساتھ تھی جس نے اس مشن کو کیمرے میں کیٹ کیا